السلام علیکم دوستو میں ہوں طوبہ دورانی ایک بار پھر سے حاضر ہوں آپ لوگوں کے پاس ایک ڈش کے ساتھ ڈش نہیں تو نہیں ہے لیکن میرا کہنے کا مسئلہ یہ ہی ہوتا ہے کہ ہر کسی کے خانہ بنانے کا اسٹائل مختلف ہوتا ہے جب خانہ بنانے کا انداز مختلف ہو تو پھر ذائقہ بھی مختلف ہوتا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آج جو ڈش میں بنانے جا رہی ہوں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو میرا بنانے کا طریقہ پسند آجائے اور ذائقہ بھی تو بہت کھا لیا ہم نے گوشت گوشت کھا کھا کے بھی انسان دھگ چاہتا ہے بکرائت کے بعد مسئلسل گوشت پارٹیاں ہی چل رہی ہوتی ہے تو آج میں نے سوچا کیوں نہ مختلف کر دیا چاہے کھانے کو تو میں آج بنانے جا رہی تھی بینگن آلو کا سالن تو بینگن آلو کا سالن میں کس طرح بنا رہی ہوں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور آپ لوگ ضرور بنائیں گے تو پلیز میری ساتھ رہیے گا اور میری ویڈیو کو پورا واش کیچئے گا جی تو آجاتے ہم اپنے ڈیش کی طرح جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں بینگن کا سالن پنا رہی ہوں تو یہ میرے بینگن ہے یہ میڈیم سائز کے میں نے دو بینگن لیا تھے اور اس کو میں نے نمک دال کے فرائے کر لیا ہے فرائے کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کیونکہ بینگن کر جائیں گے تو اس لئے میں اس کو لاسٹ میں دالوں گی اس کے میں نے اس کو فرائے کر لیا ہے ہلکہ ہلکہ سا اور یہ ہے میری پیاس اور ٹیمارٹر جس کو میں نے بوائل کر کر گرائنڈ کر لیا ہے میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاسی تھی ایک میڈیم سائز کا ٹیمارٹر لیا تھا اور اس کو میں نے پیس کر اس طرح پیس لیا ہے اس کا اس طرح سے پیس بنا لیا ہے یہ میں نے چھوٹے دو آلو لیئے تھے اور ان آلو کو میں نے اس طرح سے کٹنگ کر کے اور اس کو بھی میں نے وائل کر لیا ہے ٹھیک ہے وہ مسالیں ہیں جو ہمارے سالن میں چاہیں گے ٹھیک ہے یہ میں نے کشمیری لال میرچ لیے نمک لیا ہے خلطی لیے لال میرچ نمک ہے اب اپنے حد پر دیکھ کر دیکھتے اور یہ میں ہاف تیز پون دالوں گی ٹھیک ہے اور یہ تڑکے میں جائے گا کلون جی رائی دانا اور تیرا اور اگر آپ کے پاس کڑی پتہ ہے تو آپ کڑی پتہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں استعمال کر رہے ہوں ادھرک لسن کا پیس ٹھیک ہے تو چلی آئیے بسمیلہ کٹھتے ہیں اور بنانا شروع کرتے ہیں ہاں جی تو یہ میں چلا جا دیا ہے یہ وہی وہی لئے جس میں میں نے بیگن دلی ٹھیک ہے تو اب ہم اس کے اندر دانے شروع کرتے ہیں سارے ہمارے جو چیزیں ہیں ہم وہ تانا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں پھلے رائے دانے اور یہ دالوں گی رائے دانا چاہ رہا ہے رائے دانا چاہ رہا ہے ہاپ ٹی سپون ٹھیک ہے 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 اچھا یہ ہو جائے گا ہم اس کا کھلا کر دیں گے آگ سے آگ سے کھلا کرنے کے بعد ہم اس کے اندر بھی تو ہمارا پیاس کا اور کماتر کا پیس کے ہم یہ دالیں گے پیس کے اندر ہم دالیں گے ادھرک لسن کا پیس ہم ادھرک لسن کا پیس اب ایگ 1 تی سپون دالیں گے ایگ 1 تی سپون میں ادھرک لسن کا پیس دال دیا اب اسی کے اندر میں دالیں گے لال میرچ ٹھیک ہے تو لال میرچ بھی میں 1.5 تی سپون ڈالوں گی کیونکہ میں زیادہ نہیں کھاتی ہم تیس اس کے ساپ سے مدار ہوں ٹھیک ہے میں نے یہ دال دی اس کے علاوہ میں ہلتی ڈالوں گی اور بھی ہاتھ بھی تیسپون ڈالیں تاکہ رنگ اچھا ہے ٹھیک ہے اور اب آتے ہیں نمک کی باقی نمک آپ اپنے ہز پر سپون ڈالیں گے میں اپنے ہاں سے دال دیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس مسارے کو پھٹکا پانی جلنے دیں گے اور اس مسارے کو پھٹکا دھونیں گے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے یہ مسارے اچھے طریقے سے دھون جائے گا آپ کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا کریں گے ڈالیں گے بھر ڈالیں گے آپ کو چاہتے ہیں آپ کو پھٹکا دھونے رح پورا ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے موسیقی موسیقی فائنیلی یہ میرا بینگر نالو کا سادن تیار ہے آئے ہوتا آپ لوگوں کو یہی پسند آئی ہوگی سمپل ہے اور آسانی سے بن جاتا ہے بہت گھوش کھایا ہے تو اس لئے سوچا کیوں نہ سمپل طریقے سے کچھ بنایا جائیں آئے ہوتا آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا میری فیملی میمبروں کو یاد رکھے گا اللہ حافظ